موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ نبی کریم والا علیہ صاحبی اجمہی صاحب صدر اور دائز میں بیٹھے ہوئے اکابرین ملت مزد حاضری ایک احسان مند قوم اپنے ایک عظیم محسن کی یاد منا رہی ہے پورے ملک میں منا رہی ہے دنیا بھر میں منا رہی ہے ایسا کم ہوتا ہے لیکن اگر شخصیت شملی ایسی ہو جن کی خدمات کا دائرہ کسی ایک میدان میں نہیں کسی ایک عنوان پر نہیں کسی ایک موضوع پر نہیں بلکہ بے شمار انامین بے شمار میدانوں اور بے شمار موضوعات پر پھیلا ہوا ہو ملت ہندوستان میں ملت اسلامیہ دنیا کی ملت اسلامیہ جیسا ہے جیسا کہ ابھی ہمارے محترم مولانا سی جالدین امری صاحب نے فرمایا کہ درد کو جس نے اپنا درد سمجھا ہو کہیں بھی کسی کو کاٹا چھبا ہو کسی مسلمان بھائی کو تو اس کے لئے اتڑپ اٹھا ہو کہیں کوئی آنچ آئی ہو اسلامی تاریخ پر نام اسے رسالت پر قرآن کی عظمت پر تاریخ اسلام پر تو بے قرار ہو کر کہ وہ قلم لے کر کے اٹھا ہو اس کے دفاع کے لئے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آئے یہاں تک کہ بینائی جاتی رہے یہاں تک کہ اس کے صحت جواب دے جائے کوئی اور مثال ملنی مشکل ہے اگر شخصیت ایسی ہو تو حق تھا حق ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ زبردست طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ عظیم ترین منصوبے کے ساتھ اس کی آتھ کو منایا جائے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری ملت کے ممتاز اکابرین یہاں موجود تھے جن سے ہم نے علامہ شبلی کے سسلے میں ان کے خیالات سنیں ان سے استفادہ کیا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہمیں امید ہے کہ ان کی روشنی میں ان کی مفرمودات کی روشنی میں اور علامہ شبلی کی ری ڈسکاوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو پڑھا ان کو جانا ان کی تحریروں سے ان کی تحقیقات سے نسلاً بعد نسل مسلمان مستفید ہوتے رہے نئے نئے مصنفین پیدا ہوتے رہے نئے نئے محققین پیدا ہوتے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ شبلی کو ری ڈسکاور کر رہے ہیں پھر سے دریافت کر رہے ہیں اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ ایسی ہماجت جہد ایسی ہشت پہلو شخصیت بھلا کہہ کو آسانی سے پیدا ہوتی اس میں شبہ نہیں کہ شبلی ان مادود چند شخصیات میں سے تھے ہماری تاریخ کے جنہوں نے ہماری تاریخ کے صفحات پر لا زوال نقوش چھوڑے اور حق تھا کہ جو عقابری ناجمہ ہوئے ہیں وہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے انہوں نے پیش کیا اور ہمارے لئے اکرانمائی کی مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پورے سلسلہ سمان سلسلہ تقریبات میں جو اس وقت ایک سمنار کی صورت میں دو دن اکلے دنوں دو دنوں میں چلیں گے اور تین جبوں پر ایک ساتھ چلیں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسے سلم جو چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے رہیں گے اس لئے کے رادہ یہ ہے کہ سال بھر کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہے آپ حضرات اسی طرح سے تشریف لاتے رہیں گے اسی طرح حمد بداتے رہیں گے اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے اسی طرح اس کام میں اس فریضے کے ادائیگی میں دعالمسنفین کے خادموں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہیں گے جس طرح کی اس وقت آپ سب لوگ جس کا ثبوت دیا ہے اور جس کے بغیر واقعہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کر سکتے تھے تو اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سمنار سے ایک زبردست کامیابی سے ہم کنار ہو آپ کے تعانون ساؤن سے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میں اسی طرح حضر و قسوک سے تشریف لاتے رہیں گے میں اپنے ان تمام معزز مقررین کا قابرین کا تہہ دل سے اپنی طرف سے آپ کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے نظامت فرمائی خاص طریقے سے صاحب صدر اپنی بیماری اور پیرانہ سالی کے باوجود اور بے شمار جتے ان کے مسروفیات رہتی ہیں اور جو پورے ملک کے معاملات ان کے سامنے رہتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لے آئے اور مانا سیجالدین امری صاحب اور تمام حضر مولانا سید الرحمن صاحب مولانا تقید دین صاحب ہمارے میرے عزیز بھائی پروفیسر نیم الرحمن صاحب اور میرے دوسرے عزیز بھائی پروفیسر عطرباسے صاحب میرے ایک بڑے بھائی پروفیسر شمی جراجکوری صاحب اس سب تشریف لائے ہماری حمد بڑھائی اور ہم سب کو مستفید کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان سب کو بہترین جزائے خیر دے اور ہم بہت بشکور ہیں بہت شکرگزار ہیں بہت بامنون ہیں ان کی تشابری کے اللہ تعالیٰ ان کی انضامتوں کو ومنتوں کو قبول فرمائے باخر دامان الحمدللہ رب العالمين